کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں مختصرا کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ عشاء کی جماعت کا احتمام یہی پر ہوگا سیسا ابتشبرہ یدر عارف اللہ بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب آمنت باللہ صدق الله العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلو وسلم وبارک على حبیبکا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا موزز مکرم حاضرین آج کی یہ مبارک کو نورانی محفل حضور نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کی متبرک محفل ہے کہ اس متبرک محفل میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اپنے آقا ومولا سید عالم خلاصہ کائنات محبوب رب العالمین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا دیدار کا شرف حاصل ہوگا اور ساتھے ساتھ مزید تبرکات کہ قابت اللہ قابت اللہ شریف کا غلاف مبارک یہی نہیں غلاف مبارک کو دیکھنے کا چھونے کا شرف عمرے کو جانے والے حجبت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہر خوش نصیب کو حاصل ہوئی جاتا ہے لیکن حضور نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روز اغدس پر حضور کی قبر انور پر جو حجر شریف ہے اس حجر شریف پر جو مبارک غلاف ہوتا ہے اس کا اس کو چھونے کا شرف تو کیا اس کا دیدار بھی ممکن نہیں ہوتا محض جالے مبارک کا دیدار ہوتا ہے ریاض الجنہ کی جانب سے بھی حضور نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور شریف کا دیدار کرنا چاہیں تو سنہری جالیاں ہیں پائن شریف کی طرف حضور کے مبارک قدمین شریفین کی جانب دیکھیں تو ادھر بھی سبز جالیاں ہیں حضور کے پہلو کی جانب اس جانب دیکھیں بائیں جانب تو بھی سبز جالیاں ہری جالیاں ہیں اور مواجہ شریف کی طرف جس طرف قبلے کی جانب حضور کا چہرے انور ہوتا ہے مواجہ مواجہہ کہتے ہیں وجہن سے مواجہ شریف کی طرف وہاں پر بھی سنہری جالیاں نظر آتی ہیں غلاف مبارک اندرون حصے میں اس حجر مبارک کے اندر کمرے کے اندر حضور کی جو قبر انور ہے اس حجر انور پر جو غلاف مبارک ہے اس کا متبرک حصہ بھی جس کو دیکھنے کا شرف بھی بہت کم خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے الحمدللہ یہاں پر اس کی نہ صرف زیارت کا بلکہ باوضو با طہارت باعدب اسے چھونے کا شرف اور عزاز بھی آپ کو حاصل ہوگا اللہ السمد اور یہ متبرک مقامات جہاں پر لوگ آج کل انتہائی کور باطن اور خیالات فاسدہ فاسد اور باطل خیالات میں لوگ مبتلا ہیں وہی پر ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے اس میں کیا رکھا اس میں کیا رکھا ہے یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلو کرتے ہیں لوگ اور از قسم غلو یعنی محبت میں غلو کر کر اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں اس میں رکھا ہی کیا ہے یہ بلکل یہ طور پر اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے قرآن کے فہم اور قرآن کی سمجھ بوجھ سے دوری کا نتیجہ ہے اگر صحیح طور پر زندگی میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوتا سمجھ لیا ہوتا تو کبھی بھی ایسے فاسد قیالات کا شکار نہیں ہوتا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تبرکات کی عظمتوں کو بیان فرمایا تبرک یعنی برکت حاصل کرنا وہ چیزیں جو مبارک برکت والی شخصیات سے نسبت اختیار کر جاتی ہیں ان چیزوں میں بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ مزامین کلام پاک میں ایک نئی کئی مقامات پر آپ کو ملیں گے جس مقام پر مبارک شخصیت اللہ کے محبوب مولا تبارک و تعالی نے اپنا محبوبیت کا مقام اتا فرما دیا یقینا وہ مبارک ہے برکتوں والے ہو جاتے ہیں وہ مبارک شخصیات سے نسبت جس مقام کو جس جگہ کو ہو جائے وہ جگہ وہ مقام بھی برکت بجاتا ہے اس مقام سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں اور کی گئی ہیں اور کی جا سکتی ہیں اسی طرح وہ چیز جو مبارک شخصیات برکت والی شخصیات استعمال کیے ان مبارک شخصیات کے استعمال کی بنا پر ان مبارک شخصیات سے نسبت کی بنا پر ان چیزوں میں برکتیں آجاتی ہیں اور ان برکتوں سے برکتیں حاصل کی گئی ہیں کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی رہے گی یہ مضامین ایک تمہید میں نے گفتگو کی اب مقام جس مقام کو نسبت حاصل ہو جائے تو قرآن کریم میں اس کے حوالے سے آپ کو جا بجا ملے گا صفہ و مروہ کے مقدس پہاڑیوں کو لے لیجی آپ دنیا میں بڑی بڑی پہاڑیاں موجود ہے قیمتی سے قیمتی پتھر والی پہاڑیاں بھی موجود ہیں جن پتھروں سے سونے کی کانی نکلتی ہیں ہیر جواہرات نکلتے ہیں تو دیکھا جائے تو دنیوی اعتبار سے مادی اعتبار سے قیمتی اور لا قیمت تو وہ پہاڑ ہونی چاہیے لیکن رب تبارک تعالی نے صفہ کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کلام پاک میں اس کے مبارک ذکر کو اللہ نے نازل فرمایا نہ صرف اس کے ذکر کو نازل فرمایا بلکہ مولا نے یہ ببانگ دوہل اعلان فرمایا بے شک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہتے ہیں بھئی حیرت انگیز تاجب خیز ہے بلن ترین ہیمالیہ کا پہاڑ ہے اب دیکھو تو آسمان سے ملتا ہوا نظر آرہا ہے اگر کہا جائے تو اللہ کی نشانی ہے تو بات بجا معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اتنا اونچا پہاڑ اتنا اونچا جس کو سر کرنا ایک کی پہاڑیاں ایسی کوئی اونچی چوڑی اور لامی چوڑی پہاڑیاں نہیں ہیں وہ مختصر سی پہاڑیاں ہیں لیکن رب کائنات نے انہیں اپنی نشانیوں میں داخل فرما کر کلام پاک میں ان کے ذکر کو شامل کر دیا قرآن مقدس میں تا قیام قیامت محفوظ فرما دیا انہ صفا والمروت من شعائر اللہ صفا والمروت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور بے شک کہہ کر فرما انہ اس صفا والمروت انہ یہ جو حرف ہے حرف انہ کلم انہ یہ تاقید کے لئے بیان ہوتا ہے مولا تعالی وہ فرما دے تو یقین کرنا ہر بندے پر رازم و ضروری ہے اس کا کلام شک و شبے کی گنجائش سے بالاتر اس کا کلام ہے کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس کے کلام وہ صرف صفا والمروت من شعائر اللہ بھی فرما دیتا کہ صفا مروت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو ہر کو یقین کر لیتا لیکن اس کے باوجود بھی اور حقیقت یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو ایک مبارک شخصیت سے نسبت حاصل ہو گئے وہ مبارک شخصیت اللہ تعالی کی محبوب بندی ایک نبی کی ایک پیغمبر کی ماں اور ایک پیغمبر کی مقدس بیوی حضرت بیوی حاجرہ کے قدموں سے نسبت حاصل ہو گئے اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں داخل فرما لیا تو جو مبارک شخصیت سے نسبت وہ مقام کر جاتا ہے وہ مقام میں بھی برکت آ جاتی ہیں آپ کو وہ مستجاب مقامات آپ کو حج و زیارت کے آداب کی جو کتابیں ملتی ہیں وہ مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ مقامات آپ کے پاس میں ہیں یہ مقامات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کو اس طرح سے ملے گا تو وہ ہی پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ صفہ اور مروہ بھی مستجاب مقامات میں سے ہیں کہ مقامات پر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے یہ زمین کے پہاڑ ہیں عام پہاڑوں میں سے داخل ہو گئی ہیں وہ مقام تو اس مقام میں برکت آ جاتی ہے کہ اس مقام پر دعا کی جائے تو اللہ پاک دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے یہ نسبتیں برکت والی مقامات ہوتے ہیں ان مقامات سے برکت حاصل ہوتی مقام مبتبرک ہو جاتا ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے مضامین میں کوئی حدیث کی کتاب بلتا وہ حدیث ضعیف ہے وہ یہ بحث عام عدمی جسے کچھ ضعیف میں ضعیف کی سپیلنگ معلوم نہیں رہتی ہجے کرنا نہیں آتا وہ ضعیف کی بحث کرتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے وہ فلان حدیث ہے یہ کہاں لکھا ہے کہاں اور اسلامی جو واقعتا اسلامی جو تعلیمات کا فیض ہے اس سے محرومی کا نتیجہ ہے حضرت گرامی قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسی علی نبی صلات تسلیم کی والد ماجدہ ہے حضرت بی بی مریم اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ پاک دامن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کماری مریم کو حضرت عیسی علی السلام عطا فرمایا بغیر باب کے حضرت عیسی علی السلام کی پیدائش ہوئی ہے بغیر باب کے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی جو عیسائیوں کیا گیا ہے وقالت نصار المسیح ابن اللہ کے نصار عیسائی لوگ مسیح یعنی عیسی علی السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اسی طرح یہودی لوگ عزیر بن اللہ حضرت عزیر علی السلام کے تعلق سے کہتے ہیں یہودی لوگ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ یہ کفریہ قاعد ہے اسلام کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا بہر کیف بی بی مریم رضی اللہ عنہ پاکیزہ پاک دامن عابدہ زاہدہ عبادتوں میں اپنا وقت گزار تھی مکمل اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر مو لگتے ہیں غالباً تو محرم رشتہ ہے حضرت بی بی مریم عبادتیں کرتی عبادتوں میں لگی رہتی وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے روزی کا انتظام کر دیتا وہ عبادتوں میں لگی رہتی کہیں اور متوجہ نہیں ہوتی لیکن رب تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا انتظام وہی پر کر دیتا حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا بھی تقریباً فیمیلئر ہے معاملہ کہ عرض سے دراز تک دعائیں کرتے رہے اولاد کے لیے یہاں تک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے بڑھاپا بھی خوسر بڑھاپا ایک ہوتا ہے ساٹھ پینسٹھ اولاد ہونے سے مایوسی ہو جاتی اس عمر میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی ایسی معاملہ حضرت ابراہیم کا بھی یہی معاملہ تھا ورسوں تک دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے اولاد نہ ہوئی تو حضرت بی بی سارہ جو ان کی پہلی اہلیہ تھی انہوں نے خواہش کی اسرار کر کر حضرت بی بی حاجرہ سے بی بی آسیہ کو بھی اولاد ہوئی حضرت بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل ہوئے حضرت بی بی حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو پھر حضرت بی بی آسیہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی اہلی آتی خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اولاد سے نوازا اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں پھر نبوت پھر حضرت اسماعیل کے وہ نبی بنے تو ان کے بعد پھر کوئی نبی نہ آیا یہاں تک کہ آخیر میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر جلوگر ہوئے اور وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہزاروں پیغمبر چار ہزار سال تک مفصلین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق کے اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا بہر کیف لیکن ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا تمام نبیوں کے سردار بنایا بنا کر جلوگر فرمائے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا بس عبادت 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 میں لگی رہتی اور حضرت زکریہ اولاد کے لئے دعائیں کرتے 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 بڑابے کے عمر کو بھی پہنچ گئے لیکن دعاؤں سے مایوس نہیں ہوتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انکلیمات کو بھی ذکر کیا کہ میں اپنے رب سے دعائیں کرتے کر رہا ہوں لیکن اپنے رب سے میں مایوس نہیں ہوا ہوں تو بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے 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 ہی رہنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے بہتنے سال سے دعا کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا لوگ ایسے شکوے شکایتیں گلے کرتے ہیں اللہ کریم کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے آپ کی کی جانے والی دعائیں اکارت نہیں جاتی زائیں نہیں جاتی اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس سے بہتر آپ کو عطا فرماتا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں رہتا اس کا بہر کیب حضرت بی بی مریم وہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی روٹی کا انتظام فرما رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے کر رہے کر رہے جب آپ نے دیکھا حضرت زکریہ حضرت بی بی مریم کے پاس میں کہ وہ دعائیں جہاں پر کرتی ہیں عبادتیں کرتی ہیں وہاں پر ان کے پاس غیب سے ایسے پھل پھلاریوں کا انتظام ہے کہ وہ موسم ہی نہیں پھلوں کا بے موسم کے پھل اور بڑے ہی انتہائی دیدہ زیب انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت دل کش پھل نظر آ رہے ہیں حضرت زکریہ نے پوچھا قرآن کریم میں فلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزقا قولا یا مریم انا لکی ہادا دیکھا جب داخل ہوئے حضرت عبیب مریم کے پاس آئے حضرت زکریہ پوچھا انا لکی ہادا محراب کے پاس جہاں وہ عبادتیں کرتی ہیں اے مریم یہ کہاں سے آئے تمہارے کو یہ کہاں سے سب کچھ کہاں سے حاصل ہوا آئے وہ عرض کرنے لگی حضرت زکریہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا آئے حضرت زکریہ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں پر جہاں پر بیوی مریم عبادتیں کر رہی ہیں وہ مقام جہاں پر وہ عبادتیں کر رہی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمتیں کہ غیب سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق ان کو عطا فرما رہا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں پھر ان کی اولاد بھی ہوئی دعا کیے بعد وہاں پر دعا کیا اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول پیا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا پوچھا تو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام اسی مقام پر ٹھہر کر جو دعائیں کرتے زندگی میں اتنا بڑا ہی دعائیں کرتے کرتے گزار دیئے تھے اس مقام پر جب غنیمت جانا انہوں نے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کے نزول کا مقام ہے تو وہی پر حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے رب کو پکارنے لگے وہی پر اپنے رب سے حضرت زکریہ نے دعا کی رب بھی حبلی من الصالحین اے پروردگار مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو مستجاب و مقبول کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی حضرت یحییٰ تولد ہوئے بہر کے معرض کر رہا تھا کہ وہ مقام وہ مقامات بھی متبرک ہو جاتے ہیں جن مقامات کو اللہ کے محبوب بندے اللہ کے محبوب بندے چاہے نبی ہوں چاہے پیغمبر ہوں چاہے ولی ہوں حضرت بی بی مریم ولیہ ہیں نبوت تو عورتوں میں نہیں ہے حضرت بی بی حاجرہ ولیہ ہیں اللہ کی ولیہ ہیں ولی ولیہ ہیں اولیاء میں سے ہیں نبوت تو عورتوں میں نہیں ہے نبی اور رسول تو عورتوں میں سے نہیں بنائے جاتے اللہ کی ولیہ ہیں لیکن ان کے قدموں سے نسبت صفا مروہ کو ہو گئی تو اللہ نے انہیں اپنی نشانیوں میں داخل فرمالیا صفا مروہ کے پہاڑیوں کو حضرت بی بی مریم سے وہ مقام وہ جو منصوب ہوا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی جگہ بن گئی اور نبی اور پیغمبر ہو کر حضرت زکریہ ہنالی کا دعا زکریہ ربہ کلام پاک میں یہ لفظ آیا ہے اس میں اشارہ کہتے ہیں ہنالی کا اسی مقام پر دعا زکریہ ربہ زکریہ نے اپنے رب کو پکار دیا زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب کو پکار لیا اور رب سے دعا مانگی تو یہ ہے تو یہ خود انبیاء علیہ السلام بھئی یہاں کیا رکھا وہاں کیا رکھا تو قابت اللہ بھی تھا بیت المقدس بھی تھا بیت المقدس ہے بھئی یہاں مانگنے یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ نسبت یہ شرک ہے اس قسم کا خیال کرنا کہ یہاں پر دعا مانگے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہوگی ویسا راتو مسجد میں جا کے کہا حضرت زکریہ کو پتا نہیں تھا بیت المقدس ہے جی وہ مقامات تین مقامات مقدسترین مقامات کے فہرست میں تیسرے نمبر پر بیت المقدس آتا ہے تو وہیں پر وہیں کے قرب و جوار میں رہنے والے یہ لوگ بیت المقدس جا کے کسی کونے میں دعا کر لینا تھا کسی مقام پر بیت المقدس کے دعا کر لینا تھا وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ مقامات جو اللہ کے محبوبوں سے ایسی خصوصی نزبتیں اختیار کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب بن جاتی ہیں وہاں کی کی جانے والی دعائیں یہ نزبتیں ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کلام پاک کے مضامین کوئی حدیث کی طرف نہیں آیا میں کوئی کسی طرح کہیں اور کے واقعات نہیں محض قرآن پاک کے واقعات پھر یہ نظریہ یہ ذہن یہ مزاج کن کا ہے ایک عام جاہلوں کا مزاج نہیں ہے نبیوں اور پیغمبروں والا مزاج ہے حضرت زکریہ پیغمبر ہیں ان کا پیغمبر آنا مزاج تھا کہ اس مقدس مقام کو انہوں نے متبرک جانا حضرت بی بی مریم کے اس عبادت کے اس مقام کو متبرک جان کر ہنا لیکا دعا زکریہ ربہ اللہ تعالی نے بھی تاقید کے ساتھ اس خاص کوٹ کرتے ہوئے اس جملے کو بیان فرمایا اسی مقام پر زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی اسی مقام پر ہنا لیکا اللہ اکبر اللہ تعالی بھی عقیدہ اس واقعے سے عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ ہے کہ وہ برکتیں ان مقامات کو حاصل ہو جاتی ہیں یہ پیغمبروں کا مزاج ہے برکتیں چیزوں میں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں کی جا سکتی ہیں یہ پیغمبر آنا مزاج ہے قرآن کا دیا ہوا مزاج ہے اللہ کی مرضی و منشے کے مطابقے مزاج ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدہ ہو گئے تھے واقعات تفصیلی سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ماجد بہت بے پناہ چاہتے تھے اپنے اس لخت جگر کو شان نبوہ سے سرفراز کیا جانے والا یہ حضرت یوسف علیہ السلام پیکر حسن تھا جن کے حسن کے سامنے چاند کی چاند کا حسن و جمال بھی شرما جاتا تھا وہ حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ بچپنے میں دور ہو گئے ان سے کھو گئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت مغموم ہوئے بہت بڑا صدمہ پہنچا بڑے غمگین ہوئے اور بہت ان کی جدائی میں آنسو بہتے رہتے آنسو بہتے رہتے اور ان کی جدائی میں بڑے غمگین رہتے رہتے یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینہ ہی چلے گئی نا بینہ ہو گئے کلام پاک میں سورہ یوسف میں واقعات موجود ہیں تفصیلی ان آیات کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے آیتیں ان کے آنکھیں چلی گئی بینہ ہی چلے گئی ایک عرصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا مصر کے حاکم بن گئے پھر ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی بھائیوں سے تعروف ہوا بھائیوں سے پہشان لیے کہ یوسف ہے پچپنے میں جدا ہو گئے تھے اب ملاقات ہو گئی والد کے تعلق سے پوچھا بتایا گیا کہ والد کی یہ قیفیت یہ کنڈیشن ہے کہ ان کی بینائی جا چکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام والد کو جو دور دراز کے مقام پہ کہیں اور باہر رہتے تھے کوئی چھوٹے سے قریے اور گاؤں کھیڑے میں والد کو لے آنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کی ساتھے ساتھ جب بھائیاں جا رہے ہیں یہاں سے تو مصر سے واپس ان سے ملاقات کر کر والد کے پاس جا رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنا قمیز ہم اردو میں بھی قمیز بولتے ہیں قمیز پیجامہ بولتے ہیں کرتا پیجامہ بولتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیز اپنے بھائیوں سے بھیجی اپنے والد کے پاس کلام پاک قرآن مقدس کی آیات سورہ یوسف میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا فرمایا کہ میری اس قمیس کو میرے اس کرتے کو لے جاؤ قمیسی اپنی طرف نسبت کی میرے کرتا ہے ایک کرتا ہے ایک بیناوہ ہے ایسا ہی ہے تو بھئی ایک کرتا ہے بقمیسی نسبت کی ان کے اپنی جانب یعنی میرا اپنا کرتا ہے میرے اس کرتے کو لے جاؤ اذہبو لے جاؤ میرے اس کرتے کو بھی قمیسی ہادا لے جا کر کیا کرو وَأَلْقُوهُ اور اسے ڈالو ابو کے چہرے پہ ڈال دو دی وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابھی میرے بابا کے چہرے پہ ایک کرتا ڈال دینا ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی اللہ ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر فرما رہے ہیں پیغمبر پیغمبر کی اولاد پیغمبر ابن پیغمبر ہے پیغمبر کی اولاد دیگر بھائیاں بھی ہے بھائی بھی وہ بھی پیغمبرانہ تعلیمات سے استفادہ کیے ہوئے تھے حضرت یوسف خود بھی پیغمبر پیغمبر ہیں وہ فرما بھی نہیں سکتے تھے یہ نہیں کہ بھئی یہ کیا شرک ہے یہ کیا شرکی آباد کر رہے ہیں اللہ شفاہ دینے والا ہے اللہ بینائی دینے والا ہے کس کس قسم کی باتیں اور کیسے لوگوں کے نظریات اور افکار ہوتے ہیں کتنی قرآنی تعلیمات سے کتنا دور ہیں یہ لوگ حضرت یوسف علیہ کی کرتہ ہے وہ میرے اس کرتے کو لے جاؤ لے جا کر القوہ علیہ وجہی ابھی میرے اببو کے چہرے پہ ڈالو ان کی بینائی لوٹ کیا جائے گی اور جب یہ گئے جا کر جب جیسے بھی یہ کرتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا یعتی بصیرہ یرتد بصیرہ قلق کلام پاک میں آکے وہ بینائی ان کی لوٹ کر آگئی نابی نہ تھے بینہ ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ برکتیں آگئی تو اللہ کے مبارک شخصیات محبوب بندے مبارک ہو جاتے ہیں ان مبارک برکتوں والے ہو جاتے ہیں ان برکتوں والی شخصیات سے جو چیزیں نسبت کر جاتی ہیں جگہ نسبت کر جائے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے جو چیز نسبت کر جائے وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے وہ چیز سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے شفائیں حاصل ہوتی ہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں بار بارکت مقام بن جاتا ہے بہر کیف یہ قرآنی مضامین قرآنی آیات ہیں اور بھی تفصیلاً کئی ایک واقعات اور ملتے ہیں اتنے ہی نہیں ہیں کلام پاک میں یہ اس طرح کے مضامین جا بجا بیان کیے گئے ہیں آپ پڑھیں گے تو پڑھتے جائیں گے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی جائے گی حضرت اگرامی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ان چیزوں کی بڑی عظمت ہے واللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمتوں والی ذات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے برکتوں سے نوازتا ہے پھر ان کی بہت اللہ تعالیٰ ان کا حیاء فرماتا ہے ان سے نزبت والی چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے برکتوں بابرکت بنا دیتا ہے عظمتیں عطا فرما دیتا ہے آپ دیکھیں کئی ایک واقعات ملتے ہیں تفصیلات میں جانا مقصود نہیں ہے ہم ان لذبتوں کی بات کر کر آتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موہ مبارک کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کیا ہے آثار شریف ایک نشانی مبارک مبارک نشانی آثار مبارک بولتی موہ مبارک فارسی لفظیں موہ مبارک عربی زبان میں شعر کا لفظ استعمال ہوتا ہے شعر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یوں کہہ لیجئے یہ کیا ہے یہ کس سے نسبت ہیں اللہ اکبر تمام اللہ تبارک و تعالی کے محبوب جو ہیں جتنی مخلوق میں ملائکہ میں اور مقرب ترین ملائکہ حاملین عرش فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے نہائیت مقرب ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں سید الملائکہ جبریل امین یہ سارے کے سارے اللہ کے جتنے محبوب ہیں سارے محبوبوں کے سردار ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کی وہ شان اطا فرمائی ہے فرمایا کہ حبیب لولاک لما خلقت الافلاق حبیب آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا آپ نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا تو کائنات کو میں وجود ہی نہ بخشتا اگر آپ نہ ہوتے وہ محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ تو یہ ہیں محض ایمان کی ایمان کی حالت میں جنہوں نے ان کا ایک جلوہ دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالی کائنات میں موجود سارے عبادت گزار ایک جگہ جمع ہو جائے تو سارے عبادت گزاروں سے بڑھ کر اس کا مقام ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک جلوہ محبوب کو دیکھ لیا ایک جلوہ محبوب کا جسے دیکھنا نصیب ہو گیا تو مقام صحابیت اس کو مل جاتا ہے وہ مقام صحابیت ایسا عالی عرفہ مقام ہے کہ ہزاروں سال تک عبادتیں کرنے والا وہ مقام نہیں پاسکتا بڑے سے بڑا عابد بڑے سے بڑا ولی اور قطبیت کے مقام پر پہنچا ہوا دنیا میں جس کی ہزاروں کرامتیں ظاہر ہو چکی ہیں ہزاروں کرامتیں ظاہر ہو چکی ہیں وہ بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ پاتا جنہوں نے ایک نظر مصطفی کا جلوہ دیکھ لیا ہے وہ محبوب کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے صحابیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے قابت اللہ کا دیدار کرنے والا قابے کو جتنے لمحے دیکھتا رہے گا ہر لمحے میں بیس بیس رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے ہر لمحہ بیس رحمتیں ملتی ہیں زندگی تمام قابے کو تک کر بھی گزار دیا جس نے تو صرف اس کے حصے میں عبادت کا ثواب ملے گا اللہ کی رحمتیں حاصل ہوگی لیکن تب بھی وہ صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتا وہ مرتبہ آلہ و عرفہ صحابیت کا مقام وہ مرتبہ ہے کہ صرف محبوب پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو حضور کے جلوہ دیکھنے سے وہ مقام نصیب ہوتا ہے مقام صحابیت ہے حضرت اگرامی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے سے جو مقام ملتا ہے وہ صحابیت کا مقام ہے تو حضور کے چہرے انور کو دیکھا حضور کے چلنے پھرنے کو دیکھا حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا حضور کی صحبت میں رہا کچھ لمحے کے لئے بھی حضور کا دیدار حاصل ہو گیا تو مقام صحابیت مل جاتا ہے تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا چہرے انور کا یا حضور کے ریش مبارک داڑی مبارک کا یا حضور کے سر انور کا بال مبارک کا ایک حصہ ہے حضور کے بال مبارک حضور کے موہ مبارک جو ہے حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے استعمال کیا ہوا ان کے مبارک جسم سے لگا ہوا کرتہ وہ شان رکھتا ہے کہ گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ کر آ جائے لوٹ کر آ گئی کرتہ ہے یہ تو کئی اور سے کسی اور دھاگے سے بنا ہوا ہے جسم کو چھوا حضرت یوسف کے جسم سے مس ہو کر رہا پھر انہوں نے اتار دیا وہ ان کا اپنا کرتہ تھا اس کی یہ شان اس کے اندر آ گئی وہ ایسی عظمتیں اور برکتیں اس کے اندر آ گئی کہ گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ کر آ گئی ہے حضرت گرامی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کا حصہ ہے حضور کے بال مبارک اور حضور کے جسم مبارک کی شان کیا ہے علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے شفا شریف میں قاضی عیاض حدیث پاک کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے شفا شریف اس میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور جہاں پر ہے حضور کی قبر شریف جہاں پر ہے تو وہ فرمایا کہ وہ مٹی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حضور کی قبر انور ہیں جہاں پر مدفون ہیں وہ مٹی جو حضور کے جسم مبارک سے لگیوی ہے حضور کا جسم نہیں مٹی وہ مٹی جو حضور کے جسم سے مس ہے چھوئیوی ہے اس مٹی کے تعلق سے لکھا ہے علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو حضور کی قبر انور میں حضور کے جسم مبارک سے مس اور چھوئیوی ہے وہ مٹی نہ صرف قابتاللہ سے افضل بلکہ ارشِ آزم سے افضل ہے ارشِ آزم سے افضل ہے وہ مٹی اللہ اکبر تو حضور کے بال مبارک یہ تو حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے جسم مبارک کا حصہ ہے اللہ اکبر اس کی عظمتیں ناقابل بیان ہیں ناقابل بیان ہے حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے حضرت اگرامی صحبہ اکرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رعفت رحمت امت کے تئین امت کے تعلق سے آقا اتنے شفیق اور مہربان تھے خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مہربانیوں کے تذکر کلام پاک میں فرمائے ہیں و بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ بھیجا کہ سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور پھر ایمان والوں کے ساتھ تو خصوصی انائت ہے یہ کہ ایمان والوں پر انتہائی نرمی کرنے والے رعفت اور رعوف و رحیم ہیں ایمان والوں کے لئے رعوف و رحیم اللہ تعالی کی صفات میں سے بھی یہ نا حضرت اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھی رعوف و رحیم بنایا اور فرمایا و بالمؤمنین رعوف و رحیم میرا محبوب ایمان والوں کے لئے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے تو ایمان والوں پر اتنے مہربان کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانیاں اتنی ہیں امت پر کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی مہربانیاں انگند مہربانیاں ہیں حضور نبی پاک کے امت کے غمخار امت ہے آقا امت پر انتہائی شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں آقا امت کے تائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اپنی بے قرار رحمت کو یوں عام فرما دیا کہ دیکھنے والے صحابہ میرے دور میں جو موجود ہے جن کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ رب حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے دلوں کو یعنی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ان تمام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عالمِ ارواح میں ملاحظہ فرمایا ان میں سے سب سے تقوے والے سب سے پرہزگار جو دل ہیں ان دلوں کو میری صحبت کے لیے منتخب کر لیا ان لوگوں کو میری صحبت کے لیے میری صحابی بنانے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ان لوگوں کو میری صحبت کے لیے میری صحابی بنانے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا تو جو صحابی بنے وہ تو مشرف ہوئے میرے دیدار سے میرا جلوہ انہوں نے دیکھ لیا میرا دیدار انہوں نے کر لیا لیکن بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد یعنی میرے فردہ فرما جانے کے بعد آنے والے جو ہیں وہ تو میرے دیدار سے محروم رہیں گے میرے چہرے انور کے دیدار سے میرے کل کے دیدار سے محروم ہے تو ان کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جز عطا فرما دیا حضور کے بال مبارک حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے جسم سے اگتے بال علاہدہ کوئی چیز لگائی نہیں جاتی جسم سے اگتے جسم مبارک کا حصہ ہوتے ہیں بال حضور نے اپنے جسم مبارک کا حصہ عطا فرما دیا خود حضور نے خود اعتمام فرمایا اس کا اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے صحیح حدیث میں حدیث صحہ ستا کی حدیث بخاری مسلم میں ملتے ہیں حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوب اعتمام فرمایا حجت البدا حج کا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بعد اعتمام فرما موجود ہے بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک حچ کے بعد نکالتے ہیں بال نکالتے ہیں حلق کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام جو بولتے ہیں ہم بلایا حجام کو اپنا سیدھی جانب حضور نے دیا کہ سیدھی جانب کے بال نکالے گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا یا ابا طلحہ وہ حاضر خدمت ہوئے فدا کابی امی رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماباپ قربان ہو جائے حکم فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جو اس جانب کے نکالے گئے تھے وہ بال مبارک ان کو دے کر فرمایا کہ ابو طلحہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دو اللہ اکبر تقسیم کرنے کا حضور نے حکم فرمایا ہے تقسیم کرنے کا حضور نے حکم فرمایا ہے حالانکہ جس ان کے بال جو بال نکالے جاتے ہیں ناکن ترشوائے جاتے ہیں ناکن نکالنا جو ہم کہتے ہیں نکالے جاتے ہیں کہ آدھا بھی ہے کہ انہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے جی کبسی مٹی میں سب پھیک دیا نہ جائے گندی نالیوں میں بہا ہے نہ جائے انسانی جس میں انسانی کا تفتوس ہے احترام ہے اس کا تو لہٰذا اس کے جو آزا ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے نالیوں میں نہیں بھیک دینا ہے یہ آداب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لے جا کر کہیں دفن کر دیا جائے نہیں یہ ایسی عظمتوں اور برکتوں والے ہیں امم امت کے درمیان میں برقرار رہے امت ان سے استفادہ کرے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوں تو میرے جز کا دیدار ان کو حاصل ہو جائے گا حضور نے تقسیم کا حکم فرمایا کہ پھر وہ اس لے اور تقسیم کرنے لگے اللہ اکبر تقسیم کرنے لگے صحابہ اکرام کے درمیان میں پھر صحابہ اکرام تقسیم کیے تو بیسا کہ آج کا جو دور ایمانی قیفیات کا انحطاعت ہمارے ایمانی نورانیت کا انحطاعت آ گیا زوال آ گیا اس کے اندر ہمارے اندر بھی وہ شوق پیدا نہیں اتنا سب سننے اور سب کچھ کے بعد بھی وہ شوق والولا اور جو جذبہ پیدا ہونی چاہیے وہ صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام تھے براہ راز قرآن انہوں نے حضور سے سیکھا تھا قرآنی تعلیمات حضور سے استفادہ کیا تھا انہوں نے وہ صحابہ اکرام قرآن سمجھاتا انہوں نے حضور سے عدب مصطفیٰ وہ دانتے تھے مصطفیٰ کے سجد تعلق ہونی چاہیے ایمان والے کا وہ ان کے اندر تھا وہ صحابہ کتنی شوق سے لیے ہوں گے ان بال مبارک کو ہم اس کا اندازہ لگانے کے لیے وہیں صحابہ اکرام مسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں کتاب الجہاد میں یہ حدیث نروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض یہ تو بال مبارک تو حضور کے جسے مبارک کا حصہ ٹھہرے وہ مبارک پانی جس پانی کو حضور نے استعمال کیا حضور کے لیے اپنا چہرہ دھوئے اپنا ہاتھ دھوئے تو اس پانی کا کیا حکم ہے حضور نے فرمایا کہ حضور کرنے والا حضور کرتا ہے تو اس کے وضوع کے پانی کا آخری قطرہ بھی گناہ لے کر جھڑتا ہے یعنی ہمارے گناہوں کو لے کے پانی جھڑتا ہے وہ تو پانی اتنا علودہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ امام آزم کے پاس تو پانی کا حکم نجی سے ناپاک ہے کہ کر وہ پانی ناپاک ہے امام آزم کی نظر تھی کہ امام آزم کو دیکھتا تھا کہ جو پانی گناہ لے کر گرتا ہے انسانوں کا وہ گناہ لے کر جو گر رہا تو کتنا گندہ ہو جا رہا ہے وہ غلازت کا جو حکم ہے وہ حکم پاکھانے کا جو حکم ہے پیشاب کی ناپاکی کیسی وہی حکم اس پانی کا بھی تھا ناپاک ہے پانی وہ امام آزم کو نظر آتا تھا وہ کہ گناہ لے کر جھڑ رہا ہے تو گناہوں کی کتنی نوست اور کتنی غلازت ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں ان کو دیکھتا تھا وہ یہاں تک کہ اللہ پاک کی دعا پاک کی بارگاہ میں دعا کیے کہ پروردگار یہ دکھنا مجھ سے بند ہو جائے ورنہ انسانوں سے مجھ کو نفر پھوجائے گی یہ کہتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کے لئے حکم ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے ہیں وہی وضو کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں امت کے تعالی سے فرمایا کہ وضو کرو وضو کرنے سے جب پانی جھڑتا ہے آخری قطرہ بھی جو گرتا ہے وہ تو آخری قطرہ بھی گناہ لے کے گرتا ہے یعنی جو ابتدا سے جو پانی گر رہا ہے گرتے گرتے آخری بھی قطرہ جو رہتا ہے اس لئے تو مسجد کے آداب میں سے کہ وضو کا پانی مسجد میں نائٹ اپ کانا مسجد میں نائٹ اپ کانا مسجد کے آداب کے خلاف ہے وجہ یہی ہے اس کی بہر کا صحابہ اکرام وہ پانی جو وضو فرما رہے ہیں وضو کے جس چہرے انور کو دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں تو پانی چہرے کو لگ کر جو پانی نیچے گر رہا ہے ہاتھ دو رہے ہیں پانی نیچے گر رہا ہے پانی مبارک دو رہے ہیں پانی نیچے کلی کر رہے ہیں پانی موں میں لے کر وہ پانی نیچے گر رہا ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے ناک میں پانی لے کر استنشاق بلتے ہیں عربی میں اس کو حضرت ناک ناک میں پانی لے کر اس کو پانی کو باہر نکالتے ہیں ناک صاف کرنا ہم بولتے ہیں وہاں پر تو صفائی صفائی ہے وہاں پر وہاں پر تو نورانیت ہی نورانیت ہے پاکیز ہی اور طہارت ہی طہارت وہاں پر رہے ناکھ میں پانی لے کر حضور پانی نکال رہے صحابہ اکرام یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صحابہ اکرام کا کیا معاملہ آئے اس پانی کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پر رہے ہیں اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر گویا نیچے صحابہ اکرام کی ہاتھوں کی چدر بنی ہوئی ہے چدر بنی ہوئی ہے کہ ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پا رہا ہے دیکھنے والے راوی حدیث عروا ابن مسعود ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے تھے کافر تھے ایمان جب لائے تو انہوں نے یہ سب مجھ بیان کیا یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ صحابہ اکرام کا تھا یہ تعظیم میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا لیکن کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے ماننے والے اس طرح کی کرتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھی وہ صحابہ وہ پانی کے قطرے کو جو حضور کے جسم مبارک سے یوں تچ ہو کر گر رہا ہے پانی لگاتی رہے رکتا نہیں پانی گر جاتا نیچے آ جاتا تچ ہو کر نیچے آنا والا پانی جدا ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے حصے بال مبارک کو کتنی تقدر سے لیے ہو کتنے احترام سے لیے کتنی عظمت سے لیے ہوں گے اللہ اکبر صحہ ستہ کی حدیثیں چنانچہ صحابہ اکرام نے خوب احتمام کیا اس کا یہاں تک آیا کہ حضور پردہ حضور کے پردہ فرمانے کے حضور جب جلوگر تھے صحہ ستہ کی حدیثوں میں بخاری مسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تھنڈی مدینہ پاک کی تھنڈی ہوتی تھی مدینہ فجر کی نماز کے بعد حضور جب باہر تشریف لاتے مسجد نبوی کے تو اہل مدینہ اپنے بیماروں کے لیے پانی کے کٹورے لے کر مسجد نبوی کے باہر ٹھہر جاتے تھے تھنڈی تھنڈی مدینہ موسم ہوتا اس تھنڈک کے موسم میں بھی تھنڈے پانی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو حضور اپنا دست انور اس پانی میں ڈال دیتے تھے وہ پانی لے جا کر بیماروں کو پلا دیا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تھنڈا اب آپ ان کا براتے پانی یعنی تھنڈا پانی یہ قطرہ بھی گرہا تو سر جی کے دنوں میں پورے جسم میں ایک تھنڈک کی لہر دور جاتی لیکن آقا کی رحمت ہے کہ امتیوں کے لیے مہربان ہے آقا یہ رحمت یہ رحمت سر تھنڈی کڑاکے کی فردی ہوتی تھنڈا پانی ہوتا تو امت کے بیماروں کے لیے حضور پانی کے اندر برطن میں ہاتھ ڈال دیتے اور وہ پانی تبرک حاصل ہو جاتا مبارک بن جاتا تو وہ پانی کو لے جا کر بیماروں کو پلا دیا جاتا تو شفائیں ہو جاتی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یہ معمول کیا رہا حدیث صحیح ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات الممینین میں سے ہیں حضور کی ازواج متحرات حضور کی مقدس بیویاں میں سے تو لوگوں کے بازت مسلمہ کے پاوتو وہ خود حرم ہیں حضور کی اہلی محترمہ ہیں زوجہ متحرہ آئے امہات الممینین میں سے تو یقین ان کے پاس بال مبارک تھی یہ احتمام ہوتا کہ وہ تو حضرت ام سلمہ کے تعلق سے روایت آئی یہ حدیثوں میں کہ جو بیمار پڑ جاتے اہل مدینہ تو بیمار بیمار کے گھر والے کیا کرتے حضور کے گھر پر بھیج دیتے حضور تو پردہ فردہ فرما چکے ازواج متحرات ہوتے تو ان کے پاس بھیج دیتے کہ حضور کے بال مبارک جو ان کے پاس محفوظ ہیں تو وہ بال مبارک وہ پانی کا برطن دے کے بھیج دیتے تو وہ حضور کے بال مبارک لے کر اس پانی میں گھما دیتے تھے ڈبو دیتے تھے تو وہ پانی وہ پھر بال مبارک نکال لیتے تھے پھر اندر گھر میں محفوظ کر دیتے تو وہ بال مبارک لے جا کر بیماروں کو پلا دیے جاتا تو شفائیں ہو جاتی تھی یہ معمولات صحابہ اکرام کے معمولات رہے ہیں یہ ایمان والے وہ صحابہ سب سے مقدس جماعت جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَيْنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ ایمان کی بات کرتے ہو تو فَيْنَ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائے فَيْنَ آمَنُوا اگر وہ ایمان لائے فَيْنَ آمَنْتُمْ اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ایمان جیسا اگر وہ ایمان لائے ہیں تب وہ ہدایتی آفتہ ہے ایمان کی بات کرتے ہیں تو لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہو جائے تو یہ صحابہ اکرام جو ایمان والوں کے بھی ایمان والوں کے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا ان کو وہ صحابہ کا ایمان اور عقیبہ یہ تھا اور آج کہتے ہیں کہ یہ بدت ہے یہ شرک ہے مہاد اللہ من ذالک یہ صحیح ہے یا قرآن حدیث صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحابہ کا عمل صحیح ہے حضراتِ گرامی یہ بڑی عظمتوں والی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک یہ شفائیں ہوتی یہاں تک کہ صحابہ اکرام تو یہ احتمام کرتے کہ مرتے وقت وسیعتیں وسیعت کر دیتے تو وسیعت کرنا بولتے نا وسیعت کر دیتے کہ میرے مرنے کے بعد ان کے پاس جو حضور کے تبرکات بعض ان کے پاس ناخن مبارک بھی محفوظ کر لیے تھے جی محفوظ کر لیے تھے بال مبارک بھی محفوظ کر لیے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے اس چادر میں مجھے کفنایا جائے بڑی ذرے کثیر دے کر انہوں نے ایک صحابی کے پاس تھی تو ان کی ممانگی قیمت دے کر اس کی لا قیمت چیز ہے وہ انہوں نے خوش کر کر وہ چادر اپنے پاس حاصل کر لیے تھے حضرت امیر معاویہ اس چادر میں مجھے کفنایا جائے اور حضور کے ناخن مبارک ہے حضور کے بال مبارک ہے وہ میرے آنکھوں پر اور میرے سینے پر اور میری پیشانی پر رکھ دیا جائے یہ وسیعت صحابہ اکرام کی یہ وسیعتیں رہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے قادی میں بچپنے سے ان کی والد ماجیدہ حضور کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے پاس حضور کی وہ چھڑی تھی جو حضور کبھی کبار اپنے دست مبارک میں لیتے تھے اس کو وہ چھڑی اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھے وہ وسیعت کر رہے ہیں انتقال ہو گئی شرائی تجہیز و تکفین اپنی جگہ یہ سب یہ بدت ہے فلاں ہیں یہ سب باتیں ہوتی اپنی جگہ لوگ کرتے رہے لیکن یہ برکتیں جو ہوتی ہیں برکتیں اپنی جگہ صحابہ اکرام کا یہ نظریہ یہ عقیدہ یہ عمل رہا ہے تو وہ وسیعت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک جس کو حضور نے اپنے دست مبارک میں لیا تھا حضور کے ہاتھ نے جس چھڑی کو چھو لیا تھا وہ چھڑی میرے پاس ہے دیکھو اپنے گھر والوں کو وسیعت کیے دیکھو دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چھڑی میرے قبر میں رکھنا میرے کفر میں اس طرح سے لگنا کہ یہ چھڑی میرے جسم سے لگی رہے اللہ اکبر اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یا نہ پوچھو صحابہ سے پوچھو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبین کی سچی محبت عطا فرمائے اپنے حبیب پاک کی محبت کاملہ ہمیں عطا فرمائے اور تبرکات اور متبرک چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی تعظیم و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے پوئی کو براکات اللہ تبارک ہمیں داہیران وقاطینا نتاق تبارک و تعالی مالوان فرمائے ہمارے اپنے وقاطینا کی اسلام مبارک اپنے حبیب کریم صلو اللہ بارک نوے مبارک اور شعر مبارک کے سب مولا ان تمام تشقائے عاجر و کاملتا شہد کلی علی با فرما دے یسمانی اور ورحانی شفاعتا برما یسمانی اور ورحانی شہدتا برما دے اے جریب اے بردگار جب میں پریشان ہارے براو کی پریشانی قدوب جو جس طرح سے جب بی پریشانی میں علی و خبیل اے بردگار جب کچھ کو علم ہے تو خبر رہنے والا ہے والا اپنی خدرت قابلہ سے منا والا ہم تمام در پریشانی قدوب منا اے بردگار جو کارواری انترکار سے پریشانی والا ہم نے کارواری پریشانی میں پریشانی میں والا جو آسے اور بلاوں میں عرفتار ہیں والا ان کے انا آسے پہلا یعقی دیات کو جور بہتھو بلاوں کو رزب نمان دے اے جہیم اے تاتے رہم احمد پہلی بڑی دیتے سپ ہوا وہ روف و کرم بما دے ساری بلاوں کو رزب نمان آسے اور بلیتیات کو جور بہتھو آمم و آبیت اپنے حبیب کی رضا و خوشمولی واری بن نجی عطا فرماؤ ایمان پر استقامت نصیب فرماؤ ایمان ایمان نصیب فرماؤ ایمان پر ان نسیب فرماؤ ایمان پر استقامت نشیب فرماؤ ایمان کنی عطا فرماؤ ایمان خوشمولی واری بن نی کرنے موسیقی 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 موسیقی